بٹخیلہ شہر کی معروف علمی طرزگاہ میں سجا دو روزہ سائنس ان آرڈز کا نمائشی میلا جس میں بچوں نے علمی تربیت کے بعد سائنس ٹکنالوجی اور پنون لطیفہ کی مادل اور پنپاری تیاری کے بعد نمائش کے لیے رکھے جس میں آئے ہوئے لوگوں نے خوب دلچسپی لی اس پر انق مقاپر سنیٹر مشتاق احمد خان، سیکرٹری اطلاعات عرشد خان اور ڈیپٹی کمیشنر شہاب ممت خان نے لگ اس ٹالوں کا معاینہ کیا اور بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے اراد و کاوشوں کو خوب سراہا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملکن کی سرزمین تعلیم لحاظ سے ذرخیص ہے بچوں کو اس قسم مواقع پراہم کر کے ان کے حوصل عبضائی کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کی ٹیلنٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں پیچی نہیں تقریب سے ادارے کے ڈاریکٹر امجد علی شاہ نے اپنی خطاب میں کہا کہ دنیا میں وہی اقوام نے ترقی کی ہے جنہیں اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے اب وقت کا تقاضی ہے کہ حکومت پاکستان میں بھی مادری زبانوں میں تعلیم عام کرے تاکہ ہم بھی ترقیابتہ ممالک کے سب میں کڑے ہوں تقریب کے آخر میں انعامات بھی تقسیم کیے گئی گل کریم خان ای بی این نیوز ملکان